سلام علیکم کیا حال جانے آپ سب لوگ کے امیتے سب لوگ ٹھک ٹھک ہو گئے تو یار آج تھوڑا سا میں نے سوچا کہ آپ لوگ کو نا آیا ہوا تو باپس میں لاہور اپنے گھر اور نورملی کیونکہ میں ہوتا ہوں اسلامباد اور آج کل جہاں وہ گھر چکر لگ رہا ہوتا ہے میرا اس طرح سے آپ سمجھو کہ اٹلیسٹ دو ہفتے بعد جا کے ملے چکر لگانا ہوتا ہے لیکن اس زفاہ پیپر سے درمیان میں اس وقت میں تقریباً کوئی دھائی تین ہفتے کے بعد ہی آیا تھا م کافی دیر ہو گئی اور ایک ویڈیو اگر آپ لوگو یاد ہو تو میں نے چینل میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اپنے روم کی اور ایک روم بنایا تھا یار سپیشل اپنے کام کو لے کے کہ انشاءاللہ اس پر اپنا کیا کریں گے میں کیا کروں گے سٹریمنگ وغیرہ اور کچھ آپ لوگ اس پر اس روم سے سٹریمنگ دیکھنے کو ملی بھی ہیں مر заключ اپنے ساتھ ہی پرسوں میں آتا لاحور سٹرمنگ دیکھا ہیں جب یہ زیادہ روم صافاہ بھی بے دھائی ہاستے ہیں ٹیبل میرا وہی ٹیبل ہے جو میں بہت پہلے لیا ہوا تھا رائٹ پر سا گند پڑا ہوا ہے رنگ لائٹ ہے بھائی کی پڑی ہوئی ہے یہ میرا پی سی اپنا صحیح ہے اور اس روم سے اس روم کے بہت سارا یار کیا بولتے ہیں کانٹنٹ وغیرہ بہت ساری چیزیں جائے وہ الحمدللہم نے کی ہیں اور ابھی یہ نئی ایڈیشن بھی ہوئی ہے یہ کرسی کے اوپر آپ نے اس طرح کم ہی دیکھا کہ مائک شکل لگاؤ لیکن یہ ہم نے پاکستانی جوگار لگایا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں کافی سارا ایک پرانی پرانی چیزیں پڑی ہوئی ہیں بہت پرانی چیزیں ہیں میرا بی ای میٹھنٹیٹس میں مائک ہے یہ مائک میں نے لیا تھا ایک ٹائم پہ کہ یار چلو اس مائک سے نا وہ کریں گے کاسٹنگ بگرہ لیکن یقین مانے اس مائک سے تھوڑا سا میں نے اس کو کیا تھا اور وجہ یہ بنی تھی کہ میرے پاس اس کا نا وہ سٹینڈ نہیں تھا اس کا سٹینڈ ہے یہ سٹینڈ ہے میرے پاس اس ٹائم پہ یہ سٹینڈ نہیں تھا ورنہ یہ میں اس ٹائم پہ بھی یہ یوز کر سکتا تھا لیکن کہ ربی الحمدللہ یہ والا مائک لی ہے تو یہ اس سے کافی بہتر ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو تھوڑا سی اور پرانی چیزیں دکھاتے ہیں اس میں بھی اور یہ ہے کہ یہ بی ای میٹھنٹڈ ہے ٹھیک ہے مطلب بی ای میٹھنٹڈ سے بول رہا ہوں یہ بویا کا ایم ون ہے مائک یہ اتنا پرانا مائک ہے کہ جب میں نے بالکل سٹارٹ سے میں نے شروع کیا تھا نا یہ ویڈیوز وغیرہ بنانا یوٹیوب پہ تو اس ٹائم پہ میں لے کر آیا تھا یہ ہال روڈ سے جو لوگ لہورگن کو پتا ہوگا اور اس ٹائم پہنگ سے مجھے پتا تھا اٹھارہ سو کے آس پاس اور بینگا سٹوڈنٹ اب جیسے ظاہر آپ لوگے بھی کنسرنز ہوتے ہیں ایک سٹوڈنٹ ہے ہم لوگ انویسٹر میں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کھرچے بندہ کیسے کرے اور کانٹینٹ وغیرہ کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے آپ کو کیا چیزیں لینا مناسب ہے بھی یا نہیں ہے ورث اٹھائک ہے نہیں ہے اس کو سیدھی سی بات ہے انسان خود اپنی ورث بناتا ہے کسی بھی کام کی ورث جانا آپ نے خود بنانا ہوتی ہے ابھی اتنا سار ایکوپنٹ میرے بس پڑھا ہوا ہے تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ جسٹ ایسا ہی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں آپ کی یوز ہونے کے بعد آپ ان کو ریپلیس کرتے ہو اور نہیں کے ساتھ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کے ساتھ ٹائم کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں میرا کی بورڈ میرے ساتھ بہت دیر سے چلتا رہا ہے حالانکہ یہ بعد میں میں نے جا کے لیا تھا پھر یہ اس میں دراز میں کچھ سامان پڑھا ہوئے ہیں بھی سامان بہت پورانے پڑھنے چیزیں ہیں یہ میرا نہیں ہے یہ بھائی کا تھا بھائی نے لیا والی ٹیسپنا نیا یہ میرا تھا بہت ساری چیزیں آپ کو جو اس میں ٹوٹی پھوٹی ملیں گی پھر یہ اگین بویا والا یہ بھی ایک ایس بھائی نے بھی جو لیا اس نے لیا ہوئے پھر کچھ میری چیزیں دیکھ رہا ہے ریم خراب پڑی ہوئی ہے تو یہ کچھ حالات ہیں بہت زیادہ صفائی جنہ ایسی رہتی ہے جب آپ ایک سٹریمر ہو جب آپ ایک ایسا بندہ ہونا جو بس کبھی یہاں پہ ہے تو کبھی وہ وہاں پہ ہے بس کام کے سلسلے میں بندے کو بڑا بڑا کچھ کرنا پڑ رہا ہوتا ہے لیکن یہ ابھی میرا والا پی سی ہے تو یہ جب میں نے سٹارٹ کیا تو اس نائی پہ میرے پاس ایک ڈیفرنٹ کیسنگ تھی ڈیفرنٹ پی سی تھا لیکن ابھی یہ الحمدللہ تقریب اس کو سال ابھی ہو گیا جب میں نے یہ اپگریڈ کر لیا تھا ابھی آئی فائیو اس میں 11 جنریشن سال رہی ہے اور یہ ایلی ڈی توقی ہے جب سے میں نے 2019 میں نے پی سی بنائینا تھا یہ ایلی ڈی جہا کے ایچنگ میں نے لی تھی اور انہیس دو ہزار بیس کے بعد یا بیس سکیس میں ایچنگ جا کے لیے تھے درمیان میں جب مجھے ایک سیکنڈ مونیٹر بھی چاہیے تھا اب ایک اور جسنا سے میں آپ لوگوں کو باقی دکھا رہا تھا کہ یار باقی چیزیں میری استعمال ہونے کے بعد کچھ چیزیں یوز میں رہی ہیں کچھ نئی یوز میں رہی ہیں تو ان میں ہی ایک چیز آتی ہے اب میرا یہ ہیڈ فون اب ہیڈ فون کا اس کا کچھ ایسا سینریو ہے کہ اس ہیڈ فون کو اب اس ٹائم پہ میں یوز کیوں نہیں کر رہا میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں سو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایکچوڑی ہیڈ فون لیا تھا یہ ریڈ ڈریکن کا ایچ سیون ٹین ہے یہ اس نے پہ مجھے پڑا تھا راؤنڈ ساڑھے ساتھ سے آٹھ کے درمیان ایگر سیون تاوزن سکس انڈڈ سمتنگ ایگر اس مجھے پڑا تھا یہ ہیڈ فون اور اس کا مائک اچھا تھا میں نے اس لیے لیا کہ یار مجھے کاسٹنگ کے لیے مائک بھی چاہیے تھا اچھا اور ساتھ مجھے ہیڈ فون بھی چاہیے تھا تو میں نے کہا اچھا ہیڈ فون بھی چاہیے تھا اور اس نے بھی میرا تقریباً کوئی دو سال آئیگرس نکلوا دی ہوں گے لیکن ابھی میں یہ مائک یوز کر رہا ہوں تو اس مائک کے ساتھ میں جا رہا ہوں اس ہینڈ فری کو لے کے ٹھیک ہے اور اس کی وجہ کیا ہے بھائی وجہ سمپل سی ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے جب بندہ یہ ہیڈ فون لگا لیتا ہے تو کونوں پر اتنا پسینہ آتا ہے کہ آپ بس پھر تنگ رہا جاتے ہو بندہ نہ وضاع سے ہو جاتا ہے انکنڈیشن کو جو آپ کی اس طرح سے ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کمرے میں پنکھا بند ہوتا ہے پھر تب کافسنگ کر رہے ہوتے ہیں نورملی کیونکہ یہ جو سامنے یہ والا پنکھا آپ لوگ دیکھ رہے ہونا یہ پریفرنس ہی ہی ہوتی ہے کہ اس کو آن نہ کیا جائے حالانکہ ابھی میں نے اس کو درمیان میں ابھی ریسنٹ ایک ایونٹ کے اندر میں نے آن کا دیکھا ہے تھوڑا کم سپیڈ پر اس کی آواز زہاد ہو رہی ہے تو مجھے فیڈبیک تو خیلی یہ آ رہا تھا کہ نہیں آواز زہاری اس کی لیکن سٹل یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ پنکھا وغیرہ نہ ہی آن کریں کیونکہ پنکھا آن کرنے سے ہوتا بیسی کے لیے یہ کیا جو آپ لوگ کو اوریجنل آواز ہیں جو میری اپنی کانسنگ کی آواز وہ مائک اس میں بہت سنشٹیز ہے جو میں نے بھی مائک رکھا ہوا ہے تو اس کے اندر یہ پنکھے کی آواز بھی جا رہی ہوتی ہے یہ کچھ سٹرگل ہیں یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بندے کی نا انسان کے ساتھ ایڈاپ ہوتی رہتی ہیں یہ جو کاسٹنگ ایکسپیڈینس ہے یہ کچھ انس بھی ہوتا رہا ہے اور ابھی سمپلی آپ لوگوں کو دکھانے کا مقصد یہی تھا کہ تھوڑا سا میموریز جوڑی ہوئی ان چیزوں کے ساتھ تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو سوڑا سا وہ بھی واک تھرہو کروا دیتے ہیں کچھ ابھی جو کرنٹ میرے پاس ابھی جو سٹیٹس چل رہا ہے اس سارے روم بغیرہ کا وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کر دیں یہ روم بنائے بھی ابھی تقریبا ہمیں مجھے دو سال تو ہوئی گئی ہے لیکن میں نے یوز بہت کم کیا ہے سال تو مجھے اسلامباد گئی ہو گیا ہوئی ہے تو روم بنایا خرچہ کیا لیکن ایڈ دی انڈ بس کہ سمجھ میں اتنا ہی لکھا ہوا تا ٹائم تو اس سے نکلے ادھر سے لے گے اب اس کمرے کا خاص یوز جو اگر ہمیں کرنی پا رہا تھا سوائے اس کے کہ میں آتا ہوں اسلامباد سے جب بھی کام ہوتا ہے سیٹ اپ لے آتے ہیں ادھر سے جب جانا ہوتا ہے سیٹ اپ وہیں پیک کرتا ہوں اور اپنے کپڑوں دوسرے سامان کی جگہ زیادہ میرا کمپیوٹری ہی ہوتا ہے اٹھاتا ہوں